موسیقی 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 کے بکیا میچز جو یکم جون سے ہونے ہیں اس میں فرنچائزز نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کرکٹ بورڈ سے یہ ریکیسٹ کرتے ہیں کہ کرونا کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ملک میں ان کو مددے نظر رکھتے ہوئے بکیا میچز پاکستان میں نہیں بلکہ یو اے ای میں منتقل کیے جائیں اس جو فرنچائزز کی خواہش تھی اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان سے کہا کہ ہم ان سی او سی سے اس پر مشاورت کریں گے حکومت سے مشاورت کریں گے اس کے بعد کچھ لائے حمل تشکیل دیا جائے گا جس کے بعد ان کی ان سی او سی سے مشاورت بھی ہوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز ان سی او سی کو مطمئن نہ کر سکے اور ان سی او سی نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ بکیا کے جو میچز ہیں وہ یو اے ای میں شفٹ کر دیے جائیں اور اس فیصلے پر سنجید کی سے سوچا جائے گا عید کے بعد اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یو اے ای وہ اس وقت کرکٹ میں توجہ کا مرکز بن چکا ہے دنیا کا کیونکہ ورڈ کپ ٹوانٹی ٹوانٹی جو کہ انڈیا نے ہوسٹ کرنا تھا وہ بھی اب شفٹ ہو جائے گا یو اے ای میں اور پاکستان سپر لیگ بھی یو اے ای میں شفٹ ہو رہا ہے اور یہ ایک اچھا سیمبل ہے یو اے ای کے لیے کہ وہ کرکٹ کی سرگرمیوں کو کنٹینیو رکھنے میں اپنی خدمات سر انجام دے گا ویل پروگرم میں آگے بڑھیں گے ناظرین اور خبر شامل کرتے ہیں فٹبال سے آپ کو بتاتے ہیں کہ سپین سے تعلق رکھنے والے میڈ فیلڈر جیوی مارٹن نے نو سال تک کامیابی سے بائرن میونکھ کی جانب سے کھیلنے کے بعد اب ان کے ساتھ اپنے سفر کا اختتام کا اعلان کر دیا ہے اور کلب نے بھی ان کی خدمات کو سراحہ انہوں نے کہا کہ نو سال تک ہمارے ساتھ رہنے اور کلب کے لیے کھیلنے پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کلب اور جو میڈ فیلڈر ہیں سپین کے ان کے درمیان مشاورت سے یہ تیپ آیا ہے کہ تیس جون تک جو ان کا اختتام ہوگا ان کے ان کے کنٹریکٹ کا اس کے بعد اس کو رینیون نہیں کیا جائے گا پروگرم میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین خبر شامل کر لیتے ہیں بیس بال سے اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے پاکستان بیس بال ٹیم نے ایشینز گیم کے لیے کالیفائی کر لیا ہے اور یہ ایشین گیمز چین میں ہوں گی دو ہزار بائس میں اس سے قبل بھی پاکستان ایشین گیمز میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور بارہ ٹیمیں ٹوٹل ہیں جو اس ٹورنمنٹ میں شریک ہوں گی جس میں عالمی نمبر ون جاپان نمبر ٹو کوریا نمبر تھری تائیوان چائنہ اور تھائی لینڈ فلپائن منگولیا لاؤس شامل ہیں اس سے قبل جو پاکستان نے شفقت کی تھی ایشین گیمز میں وہ جھکارتا میں منعقد ہونے والے مقابلے تھے جن میں سولہ رکنی سکارڈ تھے جو پاکستان کی جانب سے گیا تھا پاکستان بیس بال فیڈریشن کے صدر سید فاخر علی ان کا کہنا ہے کہ بیس بال میں پاکستان کی ٹیم ٹوریشیا میں پانچویں نمبر پر ہے اور یہ بڑی ہی دلچسپ اور عجیب بات ہے کہ پاکستان میں بیس بال کا ایک بھی پروفیشنل گراؤنڈ موجود نہیں ہے اس کے باوجود کھلاڑی اپنی محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے ملک کا نام روشن کرتے ہیں تو یقیناً اگر ہمارے کھلاڑی اتنے اچھا پروفارم کرتے ہیں پورازم ہے اپنے ملک کے لیے تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو یہاں پر سہولیت فراہم کریں اور انٹرنیشنل لیول پر جو یونٹ ہوتے ہیں ان میں یہ شریک ہوں اور پاکستان کا نام روشن کریں اور جس طرح کرکٹ پر توجہ دی جاتی ہے دوسری گیمز پر بھی توجہ دی جانی چاہیے ناظرین پروگرام گیم بریک کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے نیچے دیئے گے لنکس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیں آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے ٹیم گیم بریک کے ساتھ فرحان مرزا کو اجازت دیں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ ہنے کے روانے